دنیا میں موجود ہر چیز کے وزن کا سبب زمین کی کشش ہے جسے گریوٹی یعنی کشش سکل کہا جاتا ہے اور انٹی گریوٹی یعنی ردے کشش سکل ایک ایسی ممکنے ٹیکنالوجی کا نام ہے جو کسی بھی چیز کے وزن کو بے اثر یاد سے زیادہ بڑھا سکتی ہے اس کے استعمال سے بھاری بھرکم چیزوں کو ہلکا اور ہلکی چیزوں کو انتہائی وزنی بنایا جا سکتا ہے اس ٹیکنیک کو سائنسی فلسفہ مانا جاتا رہا ہے مگر کئی سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اسی کی مدد سے قدیم مصریوں نے ایرام مصر تعمیر کیے تھے یاد رہے ایرام مصر کی تعمیر میں زیر استعمال پتھروں کا وزن دھائی ہزار کلو تک ہے اور ان کو ریگستان کی دوسری طرف سے ڈھوکر لائے گیا تھا سن 1923 سوئی میں امریکی ریاست فیلوروڈا کے قریب کورل کیسل بنانے والے ایڈوارڈ لیٹس کیلنن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے ایرام مصر کی تعمیر میں استعمال ہونے والی انٹی گریفٹی ٹیکنالوجی کا راز جان لیا ہے اور اسی کی مدد سے اس نے اکیلے ہی کئی ٹن وزن رکھنے والے پتھروں کا استعمال کر کے کورل کیسل جیسے شاکار تعمیر کیا تھا حیرت کی بات ہے کہ کئی اکڑوں پر محیط کورل کیسل کی تعمیر لیٹس کیلنن نے بغیر کسی مشینری کے صرف تین لکڑیوں کی سادہ اسٹرکچر ٹرائپوڈ کے ذریعے سر انجام دیتی جو بظاہر ناممکن سی بات ہے وہ تعمیرات کا کام رات کے اندھرے میں سر انجام دیتا تھا اور کسی کو بھی یہ سب دیکھنے کی اجازت نہیں تھی ایڈورڈ لیٹس کیلنن کے دعووں کا ثبوت تعمیرات کے دوران لی جانے والی وہ تصاویر ہیں جن کے بغیر شاید کوئی بھی اس کے دعووں کو سچ نہیں مان پاتا کورل کیسل کی تعمیر کے دوران ہی کچھ منچلوں نے چوری چھپے ایڈورڈ لیٹس کیلنن کو کام کرتے ہوئے دیکھا تھا جن کے مطابق وہ تیس ٹن تک وزنی پتھروں کے بلاکس کو گیس کے غباروں کی طرح بہ آسانی اٹھا کے کیسل کی تعمیر میں لگا رہا تھا زمین کے تنازے کی وجہ سے سن 1938 میں لیٹس کیلنن کو یہ کیسل موجودہ جگہ پر منتقل کرنا پڑا اس بار بھی بھاری بھرکم پتھروں کو ڈھونے سے لے کر اس کی تعمیر تک سارے کام اس نے اکیلے ہی سر انجام دیئے ایڈورڈ لیٹس کیلنن کی وفاہ سن 1951 میں ہوئی اور انٹی گریوٹی کے راز اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا مگر تعمیرات کے دوران لی جانے والی کچھ تصاویر میں ٹرائپارڈ کے اوپر لگے بلیک باکس کو دیکھا جا سکتا ہے اور تحقی کرنے والوں کے مطابق انٹی گریوٹی کے راز شاید اسی بلیک باکس میں چھپے ہوئے تھے وہ بلیک باکس آج تک کسی کو نہیں مل سکا انٹی گریوٹی کے راز جانے کی کوشش البرٹ آئینسٹائن کی ہم اثر ایک انتہائی سہین سائنس دان نیکولا ٹیسلا نے بھی کی تھی البرٹ آئینسٹائن سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھاتا ہے کہ دنیا کا سب سے قابل سائنس دان ہونے پر کیسا محسوس ہوتا ہے جس پر آئینسٹائن نے جواب دیا تھا کہ مجھے کیا پتا یہ سوال آپ ٹیسلا سے جا کر پوچھیں نیکولا ٹیسلا نے کسی وجہ سے انٹی گریوٹی کی کھوج پبلک نہیں کی تھی اور حیرت کی بات ہے اس سائنس دان کی وفاد کے بعد اس کے ریسرس پیپرز گم کر دئیے گئے جن میں ممکنہ طور پر ردے کشش سکل کی کھوج بھی شامل تھی جن کا بھی آج تو کچھ پتا نہیں جل سکا اس کے بعد اس ٹیکنالوجی پر ہمیں سن انیس سو نبے کی دائی تک کوئی نمائے تحقیق نظر نہیں آتی یونیورسٹی آف الاباما میں تائینا ڈاکٹر لنگلی نے سن انیس سو ستہ نوے میں اپنی ایک ریسرس شائع کی تھی جس میں انہوں نے انٹی گریوٹی پر اپنی تحقیقی روشنی میں کیے جانے والے تجربات اور ان کے نتائج کا ذکر کیا تھا ڈاکٹر لنگلی نے سن دوہزار تین میں یونیورسٹی آف الاباما سے ریزائن کر دیا اور اپنی ایک ایس سی گریوٹی ایل ایل سی نامی کمپنی قائم کی اسی سال امریکہ کے اسٹریٹ ڈپارٹمنٹ نے اس کمپنی کو مزید تیکی کے لیے ساڑھے چار لاکھ ڈالر کی گرانٹ دی تھی جس کے بعد ڈاکٹر لنگلی بھی غائب ہیں جن کا بھی آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا ہر ایجاد کے اپنے فوائد اور نقصانات ہوتے ہیں تاریخ میں ہمیں کئی ایسے ایجادے نظر آتی ہیں جنہوں نے انسانی ترقی کو ایک نیا رخ دیا ہے انٹی گریوٹی ایک ایسی ٹکنالوجی ہے جس کے فوائد اپنی جگہ مگر اس کے غلط استعمال کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے میزائلز، ہوای جازوں اور سیٹلائس تک کو تباہ کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ شاید قدیم مصر سے لے کر آج کے دور تک اس ٹکنالوجی کو خفیہ رکھا گیا ہے اور ہو سکتا ہے یہ ٹکنالوجی آج امریکہ سمیت کچھ ممالک اور چند افراد کے پاس موجود ہو آپ دیکھ رہے ہیں فطرت کے راز امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص قیال رکھیں انشاءاللہ بہت جل نئی ویڈیو کے ساتھ آزر ہوں گے تب تک اللہنے کے بعد